موسیقی اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیکٹو این ایڈر ویلوگ این ایڈر ڈی این می لائف کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے مزے میں ہوں گے ٹپ ٹاپ ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹاک بہت مزے میں اپنے فیملی کے ساتھ اور ماشاء اللہ الحمدللہ رمضان کا ایک ایک دن بہت اچھے طریقے سے انجوائے کر رہے ہیں اور آپ تو بہت تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں کیونکہ اب لاست لاست چیزیں اختتام کے طرف جا رہے ہیں رمضان اور آخری آخری روزیں ہیں اور اس کو خوب انجوائے کریں اور تاک رہتے ہیں جتنا ہو سکتے اللہ کو یاد کریں میں ایک سٹور گئی تھی تو وہاں سے میں نے ایک کریمی آئی شیڈو لیا تھا فرس ٹائم میں نے الف کی کبھی کوئی چیز پہلے بائی نہیں کی تو یہ میری فرس نہیں ایک چیز ہے میرے پاس ایکلی انکا ایبرو پومیڈ ہے ان کا ایبرو پومیڈ ہے تو وہ بہت اچھا بھی نہیں ہے اور بہت برا بھی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں نے مجھے ان کے جو کریمی آئی شیڈو ان کی اور یہ جو ان کی بلش ہے ان کی کافی تعریف کی تھی تو کل میں ایک سٹور پہ گئی تو اتفاق سے میں ہی نظر پڑی تو میں دو تین چیزیں لے لی اور میں نے بہت لائٹ کلر ملی ہے کیونکہ مجھے بہت عام دنوں میں مجھے نیچرل میک اپ اچھا لگتا ہے میں میک اپ بہت بہت شوک سے کرتی ہوں انشاءالتالہ کبھی فیچر میں کبھی دیکھوں گی کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنے کچھ میک اپ ٹیٹوریل بھی شیئر کروں گی لیکن ابھی چونکہ آپ کو میں شیئر کر رہی ہوں تو میں یہ بتاؤں گی کہ مجھے میک اپ کا بہت شوک ہے میں ایوری ڈیلی بیسز پہ بھی میک اپ کرتی ہوں لیکن مجھے ڈیلی بیسز میں لائٹ میک اپ اچھا لگتا ہے ادر وائز پارٹیز میں ہیر بکرائیت پہ تو میں بہت فینسی اور اچھا میک اپ کرتی ہوں تو یہ کچھ چیزیں لے کے آئی تھیں کچھ ایک بلش آن ہے ایک آئی شیئیڈو یہ میں صرف اس کو ٹرائے کرنے کے لئے لائی ہوں میں نے زیادہ نہیں خرید دیا لیکن میں نے آپ کو اس ریویو کے بعد میں نے آئی شیئیڈو کو اپنے آئے پہ میں نے اپلائی کیا تو مجھے بہت اچھا لگا میں سوچتے اس کے تین چار کلرز اور وہاں پہ سٹور پر اویلیبل تھے تو میں جاؤں گی اور میں لے کے آ جاؤں گی اور یہ جو میں نے لیا تھا آئی برو کٹ ہے یہ میں نے جب لیا تھا تو مجھے برا نہیں لگا لیکن جب میں نے اس کو اپنے آئی بروز پہ اپلائی کیا تو کچھ اتنا خاص مجھے پسان نہیں آیا تو یہ تو میں بالکل ریکمنڈ نہیں کروں گی لیکن الف کی یہ دونوں چیزیں بہت نیچر لک دیتی ہیں میں بلوش آن جو ہے اس میں ہلکا سا زیادہ نہیں خرید لی ورنہ نارملی میں ہر دفعہ جب بھی میں مال جاتی ہوں میں دو تین چیزیں خرید کے لے کے آتی ہوں میرے بس تھوڑی بہت کلیکشن ہے میک اپ کی کیونکہ مجھے شوک ہے میک اپ کا تو جناب ساتھ ابھی دوپیر کا ٹائم ہے ابھی کوئی شام نہیں ہوئی ابھی افتار کا ٹائم نہیں ہے لیکن آج میں نے کچھ بنانا تھا سامان میں نے ایک ریسپی شیئر میں نے بنانی تھی اپنے چینل کے لیے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ چینل پہ ضرور شیئر کروں گی اس کی کمپلی ریسپی تو اس سائٹ پہ اس کے علو بوائل ہو رہا ہے اس سائٹ پہ میں کیمہ اپنا بنا رہی ہوں وہی سیم ریسپی ہے کیونکہ میرے بیٹے کو کیمہ کے رولز اچھے لگتے ہیں بلکہ آج تو اس نے بولا کہ ہم اس میں چیز میں نہیں ڈالنا اس میں کوئی چیز نہیں ڈالیں نہ مٹر ڈالیں کچھ نہیں ڈالا سیمپل کیمہ کے مجھے رولز بنا کے دیں تو کیمہ بان رہا ہے جی سیمپل اس کے ریسپی شیئر کر چکے اس لئے زیادہ اس کے بارے میں بات نہیں کروں گی تو بس یہ میں نے کہا کہ آج ایکچلی آپ کے گھروں میں ایسا ہو رہا ہے کیونکہ ہمارے گھروں میں تو آج کل مہینہ صفائی منایا جا رہا ہے کہ جب سے رمضان آیا ہے الحمدللہ ہمیں اتنا کار ٹائم مل رہا ہے کاموں کے لئے کہ ہم اپنے گیراج کو صاف کر رہے ہیں بیک یارڈ کو صاف کر رہے ہیں میں اپنے کلوجرز کو صاف کر رہی ہوں گھر کی کلیننگ ہو رہی ہے باہر کے کام ہو رہے ہیں سارے کام ما شاء اللہ اللہ نے اتنی انرجی دی ہے کہ سب کچھ بہت اچھے سے ہو رہا ہے تو ابھی میں جلدی جلدی یہ چیزیں اس لئے کر رہی ہوں کہ آج پھر مجھے باہر جانا ہے ہمیں کچھ پلانٹس کو پانی بھی دینا ہے روز دیتے ہیں اور میرے ہزبن کو گھراج کو تھوڑا واش کرنا ہے اگین کیونکہ کل ہم نے گھڑی واش کی جس کا میں نے آل ریڈی ہے اس کا میں نے شیئر کیا تھا ولاغ اس کا میں نے کار واش کا تو وہ جب میرے ہزبن نے گھڑی واش کی تو ہم نے گھراج کو واش نہیں کی کیونکہ جب گھڑی گیلی ہم اندر لے کے آئے تو اس نے تھوڑے سے سٹینز دے دی یہ نشان پڑ گئے تھے ہمارے گھراج کے فلور پہ تو آج میرے ہزبن کا موٹ بن رہا تھا کہ آج اس کو پھر کلین کرتے تو میں نے بولا اوکے ٹھیک ہے ہم جب میں پودو کو پانی دوں گی تو آپ گھراج کو کلین کر لینا تو ابھی ہمارا پھر پلان تھا تھوڑا باہر جانے کے لیے کہ ہم باہر جائیں گے اپنے فرنٹ یارڈ میں اور تھوڑا سا کام کریں گے تو میں نے سوچا چلو یہ جلدی ہلدی والے کام ہیں یہ میں پہلے کر دوں تاکہ جب میں انڈ پہ اندر آوں گی تو بس اس وقت افتار کے وقت میں میں چیزیں فرائے وغیرہ کروں گی اور میرے چیزیں ریڈی ہو جائیں گی اور چونکہ مجھے ایک نئی ریسپی آج ایک اور وہ میں نے اس کو ویڈیو کرنا ہے تو وہ میں الگ سے بناؤں گی انشاءاللہ تعلقہ وہ آپ کو ضرور پسند آئے گی عید کے مطابقت سے عید کی مناسبت سے میں وہ چیزیں کچھ بنا رہی ہوں تاکہ وہ آپ کے لئے ریسپیز آپ کے پاس ہوں اگر آپ ان کو ٹرائے کرنا چاہے ہیں تو پلیز ٹرائے کیجئے گا تو یہ جی ہزبن اپنے کام پہ سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ اس کو گراج کو دھو رہے ہیں اور دیکھیں کتنا گراج صاف ہے ہمارا لاس ٹم جہاں میں نے آپ کو شیئر کیا تھا تو وہ پورے ونٹر کے بعد ہم نے گرائے دھوئے تو بہت خود گندہ تھا ابھی تو تقریب ان ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا تو ابھی میرا گراج بہت صاف ہے لیکن میرے ہزبن کو بہت زیادہ سفائی پسند ہے ہر چیز مینج کرنا ہر چیزوں کو ٹھیک کرنا تو وہ اپنے کام پہ لگے میں اپنے کام پہ تو نے مجھے بولا کہ تم مگر یہاں کھڑی ہے تو چلو پودوں کو پانی دے دو اب ایک ہاسے پکڑا ہے میں نے کیمرہ اور ایک ہاسے میں دے رہی ہوں پانی تو آئی ڈونٹ نو کہ ویڈیو کیسے بن لی ہے لیکن امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگے گی تو بس جناب ابھی پانی وغیرہ دے رہی ہوں میں پودوں کو یہ دیکھیں کیونکہ ماشاء اللہ ان پودوں کو پانی کی صورت ہوتی ہے اور ہمیں یہاں پہ ان کی کیر بہت زیادہ خود کرنی بڑتی ہے تو ابھی ان کو پانی دوں گی پانی دینے کے بعد میں ان چیزوں کو واپس پروپر جگہ پر رکھوں گی پھر ہم جائیں گے اندر اور ہم افتار کی چیزیں سٹارٹ کریں گے تو جی سٹارٹ کر رہی ہوں جی میں پکوڑے بنانے سے وہی سیم پکوڑے مکس ویجٹیبلز ہیں اور وہی اسی طریقے سے میں نے سارے سوکے سپائسز ڈالے ہیں بیسن ڈالے ہیں اب اس میں تھوڑا پانی ڈالوں گی اس کو اچھی سے ایک گاڑی سی میں ایک دوسی بناؤں گی میرا بیسن پتلا نہیں ہوتا اس کے بعد ہم اس کو تو تھوڑا سا ریسٹ کروائیں گے کیونکہ پکوڑے میں فوراں سے فرائی نہیں کرتی میں تھوڑی دیر کے لیے ہر چیز کو میں کچھ بھی بناتی ہوں تو میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ان کو ریسٹ ضرور دلواتی ہوں مجھے فوراں سے کوئی بھی چیز کو یوز کرنا اچھا نہیں لگتا تو اس کے ہم دو بنائیں گے اور انشاءالتاللہ پھر ہم جائیں گے اپنی نیکس ریسپیس کے طرف کیونکہ ڈیفرنٹ چیزیں ایفری ڈی بنائی جا رہی ہیں اور اب تو پتہ نہیں مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کے گھروں میں بھی ہے کہ آپ سب چیزیں کھا گا کہ سب تنگ آئے بڑے ہیں تو ابھی جس طرح میں نے کل میں نے ایک اور ڈیفرنٹ چیز بنائی تھی ایک ریسپی بنائی تھی تو بچوں نے شوک سے کھائی تو یوں ہی چیزیں چل رہی ہیں جناب کہ اگر کچھ چیز نہیں بنا لو تو بچے کبھی ٹرائے کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے تو بس لیکن آپ تھوڑے سے دن رہ گئے آج ہمارے پاس تئیسما روزہ ہے خیر سے اور بس آپ تھوڑے سے روزے رہ گئے ہیں اور آج ہمارے پاس ہے بھی سیٹرڈے کا دن اگلے سیٹرڈے کو یا سنڈے کو انشاءاللہ اللہ خیر ہو وافیت رکھے تو عید ہوگی تو بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں خوب انجوائے کر لیں اور اللہ تعالی ہم سب کو تو دعائیں ہمیشہ کرتے رہا کر رہے ہیں کیونکہ میں تو دعاؤں پر بہت زیادہ بلیف کرتی ہوں مجھے تو لگتا ہے دعائیں ہمیشہ کریں اور خدا آپ کی دعائیں ضرور سنتا ہے جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس دعا کا جواب بھی ضرور دیتے ہیں آپ کو تو میں تو دیفرنٹ ہوں میں تو اللہ تعالی سے آپس میں باتیں بھی کر لیتی ہوں سب کام چلتا ہے میرا میں بہت دیفرنٹی بات کرتی ہوں میرے حضور مجھے بولتے ہیں کبھی کبھی یہ کہہ میں کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ کے ساتھ میرا حساب چلتا ہے میں خود سے باتیں کرتی ہوں تو جناب بس یوں ہی ہے کہ آپ بھی دعائیں کریں اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گا کہ دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے اللہ تعالی آپ کے تقدیریں بدل دیتے ہیں دعاؤں سے اور ہمارے تو دعا تو ہماری عبادت کا بھی حصہ ہے تو ضرور کرنی چاہیے ہیں تو ابھی جو کیمہ میں نے بنایا تو وہ کیمہ ہو گیا ریڈی اور ابھی بھی میں نے یہ رول بھی آپ دیکھیں کوئی فریز نہیں کرنے اتنے ہی بناوں گی جتنے میں نے فرائے کرنے اور پھر کل انشاءاللہ اگر کیمہ بچ جائے گا تو دوبارہ سے نئے رولز بنیں گے میں ان کو دوبارہ سے فرائے شرائے نہیں کرتی مجھے دی فرسٹ ہوئی چیزیں یا ری فرائے ہوئی چیزیں بالکل اچھی نہیں لگتی تو بس ابھی تھوڑے تھوڑے میں رولز بنا رہی ہوں اور یہ رولز آپ بن جائیں گے اس کے بعد ہم جائیں گے ہماری تھرڈ ریسیوی کی طرف جو کہ ایک اور نہیں مزے کی چیز ہے اور اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیلز میں بعد میں بتاؤں گی آپ بھی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں گھروں میں یہ چیزیں بننا کم ہو گئی ہیں کہ ابھی بھی آپ لوگ جوش سے بنا رہے ہیں چیزیں ڈے ون کی طرح کہ ابھی آپ کے بچے یا آپ کے ہزبنڈ یا آپ کے گھر والے بھی ان چیزوں سے تنگ آگئے ہیں اور وہ بھی کبھی کبھی کہتا ہے کہ بلکل سیمپل سا فوڈ بنا کے دے دو کیونکہ میرے گھر میں تو ابھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ میرے بچے کبھی کبھی بولتے ہیں کہ نو اممہ کیا بس کر دیں وہاں میں ہلکی سی کوئی سیمپل سی بھی چیز دے دیں تو it's okay لیکن وہی بات ہے کہ جس دن میں ارادہ کرتی ہوں کہ کوئی چیز نہیں بناوں گی اسی شام میں بچوں کو پھر کہتے ہیں اممہ ابھی تو روزے کے ساتھ انڈ پہ دل بھی کر رہا ہے کہ کھا لیں پکوڑے کھا لیں یہ کھا لیں تو میں اتیاطا ہر چیز بنا دیتی ہوں اگر ان کو اچھی لگ جائے تو ٹھیک نہیں لگے تو ٹھیک ہے تو یہ والی وہ ریسپی ہے یہ میں نے ایک کٹلس بنائے ہیں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ ریسپی کے لیے آپ جائیں گے میرے انیدر ولوگ پہ میں اس کی ریسپی شیئر کروں گی اور آپ ضرور دیکھئے گا انشاءاللہ کل یا پرسو تاکہ یہ ریسپی بھی میرے چینل پہ آ جائے گی ساتھ جی بن رہی ہے گرین پودینے کی چٹنی جس کی ریسپی بھی میرے چینل کے اوپر ہے تو یہ میرے گھر کے لوگوں کی ہات فیوریٹ موسٹ فیوریٹ چٹنی ہے یہ ڈپ میرے گھر میں ہر وقت بنتی ہے دہی اور یہ گرین والی چٹنی ہمیشہ ہمیشہ میرے گھر میں بنتی ہیں اور اس کے تیاری ہو جائے گی اس کو میں اس کو میں مکس کروں گی مکس کرنے کے بعد میں اس کو ڈال دوں گی فریج کے اندر تاکہ یہ تھنڈی ہو جائے اور کبھی بھی چٹنی بنا کے اس کو روم ٹیمپریچر پر مت رکھیں ورنہ یوگرٹ جو ہے وہ بہت پتلا ہو جاتا ہے اگر آپ اس کو فریج میں رکھیں گے تو یوگرٹ جتنی حالت میں جتنا گھڑا آپ نے رکھا ہوگا وہ اتنا ہی گھڑا دے گا وہ اپنا پانی ریلیز نہیں کرے گا اور وہ پتلا نہیں ہوگا اس کو آپ اٹھائیں گے اور اس کو بننے کے بعد آپ اس کی لٹ لگائیں گے اور اس کو ہم ڈال دیں گے فریج میں ساتھ ہم فرائے کرنے شروع کر دیں گے پکوڑے پکوڑے فرائے ہو رہے ہیں جہلکی آنچ پہ دیر لگتی ہے تو اس لئے پکوڑے میں ٹائم دی ان کو تیار کرنا سٹارٹ کر دیتی ہوں سارے کام ون بھے ون میرے ہوتے رہتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتی کہ دو تین چلے چلے اکٹھے جلال ہوں اور سارے کام کروں میں ماشاء اللہ سے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ میری ٹائم منجمنٹ اچھی ہے میں نے جب چیزیں کرنی ہوتی ہیں تو میں ٹائم کو دیکھ کے اس کے مطابق میں سٹارٹ کرتی ہوں میں ہر چیز کو آدھا گھنٹہ پندہ منٹ ہو کے اس سے پندہ منٹ پیچھے جاؤں گے تو یہ کام ہو جائے گا اس سے پندہ منٹ پیچھے جاؤں گے تو یہ کام ہو جائے گا تو میری تھوڑی سی کلکولیشن اچھی ہے ٹائم میں تو الحمدللہ میں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ورہا ٹائم پورا ہو جائے اور میرے گھر میں چیزیں تیار نہ ہو الحمدللہ سب چیزیں بہت اچھی سے بہت ٹائم پہ تیار ہو جاتی ہیں سب چیزیں بنتی بھی فریش ہیں تازہ بنتی ہیں سب ہوم میڈ ہوتی ہیں اور ہر چیز ہماری ٹیبل پہ افتار سے دس پندہ منٹ پہلے ہم چیزیں ٹیبل پہ لگا کے ہم لوگ کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو جناب یہی چیزیں یہی روٹین چل رہا ہے یا میں گھر کے کام کرتی ہوں یا باہر کی صفائیاں کرتی ہوں سا کام ہو رہے ہیں آج کل لیکن بس عید چونکہ عید آنے والی ہے اور پھر انشاءاللہ سننے میں آ رہا ہے کہ ابھی یہ لوگ ڈاؤن وغیرہ بھی تھوڑا کم کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سلو کر رہے ہیں تو اس کے وجہ سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا بھی ملہ ملانا شروع ہو جائے ادر وائس تو عید ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت ہی سمپل عید ہوگی لیکن انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی تو ہم لوگ اپنی انجوئرمنٹ کے لئے کوئی ٹائم نکال لیں گے تو جناب آپ ملوں گے آپ سے اجازت افتار کا ہو چکا ہے ٹائم مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنی فیملی کے ساتھ خوش خوش رہیں اور اپنے ٹائم کو انجوائے کریں ایسے ہی میرے ولوگز کو دیکھیں مجھے سبسکرائب کریں پلیز سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں ملوں گی اپنے نیکس ولوگ میں آپ کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ